اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر آج میں آپ کو یہ سٹاوری کیک بنانا سکھا رہی ہوں اس کیک کو فولٹ لائن کیک بھی کہتے ہیں اور میں نے سوچا سادہ سادہ کیا بنانا چلو یار تھوڑا سا کسٹرمائز کر دیتی ہوں اور ساتھ میں ہوں اپنے ٹین کی کی سیلیبریشن بھی کر لیں گے تو جناب نظریں میرے ہاتھوں پر رکھنی ہے سنتے جائیے گا مجھے کیونکہ یہ پورا کیک آپ لوگوں کے لئے ہی میں نے بنایا ہے کیونکہ گرمہ لوگوں کو تو میں نے نہیں ان کے ساتھ ملکے ویش کرنے کی اور بات ہے لیکن آپ کے ساتھ ویش کرنے کی اور بات ہے تو جناب ہو گیا ہے آج سے ہمارا سٹرابری ویک سٹارٹ ہم اپنی سٹرابریز کی ریسپی بنائیں گے ہر دن نئی سے نئی اور یونیک قسم کی اور پرفیکٹ ریسپی اور اگر بیچ میں کوئی آرڈر آ جاتا ہے میرا جیسے کہ ہیں تو پھر ہم اس کو روک دیں گے وہیں پہ اپنے آرڈر کمپلیٹ کر کے دن پھر سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے میں نے ٹوٹل مینیو میں پانچ سے چھے ڈشز رکھی ہیں ریسپیز کہہ لو آپ ٹھیک ہے کہ میں سکھا رہی ہوں آپ کو بنانا سٹرابریز سوس یہ میں نے آج صبح ہی بنایا تھا اتنا کوئی یمی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ بھی میں آپ کو بھی سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا جی تو میں نے نا پانچ سے چھے ریسپیز رکھی ہیں مینیو میں انشاءاللہ ہم نے ان کو پورا کرنا چاہے ہمیں ایک ہفتہ لگ جائے چاہے ہمیں لگ جائیں دس دن بیچ میں آرڈر ہوں گے ان کو ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں گے ہم ٹھیک ہے اور اپنا ویگ جو ہے کنٹینیو کریں گے تو جناب جیسے کہ ہم نے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کپکیک ویگ سپیس ہی طرح سے لمبا کر کے ہی کمپلیٹ کیا تھا پھر فارڈن ویگ بھی کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے نا چلو جی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں سٹرابریز دھو رہی ہوں سٹرابریز میں نے کیسے دھوئی ہیں سادے پانی کے اندر میں نے تھوڑا سا دو ٹی سپون وینیگر ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح دھویا کیونکہ آئس کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا بہت خاص دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس کو نا اس طرح سے میں نے دو پیسز میں کٹ کیا ہے زیادہ چھوٹے پیسز نہیں کرنے کیونکہ سٹرابری کے چنگس آتے ہیں نا وہ بہت مزکہ لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جناب یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اتنا کوئی سمپل طریقہ ہے لیکن یہ بہت پرفیکٹ ریسپی ہے اب آپ لوگوں کو نا میں نے اب انشاءاللہ ڈسکرپشن میں میں نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں آپ لوگ آسانی سے ڈسکرپشن میں سے دیکھ لیں نا اب یہ ایک چیز آپ پینسل کوپی لو اور ابھی لکھ لو کہ اگر آپ نے ون کیجی ہزار گرام سٹرابریز ہیں تو اس کے اندر چینی جائے گی تقریباً تین سو گرام اب یہ میرے پانچ سو گرام سٹرابریز لی تھی آدھا کلو سٹرابریز تھی اس میں میرے ون ففٹی گرام چینی ڈانی ہے گرانولیٹر شیوگر آم چینی جو ہم گھر میں چائے وغیرہ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ریشو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک کلو میں جائے گی تین سو گرام چینی اور آدھا کلو میں جائے گی ڈیڑھ سو گرام چینی اس طرح سے آپ دو کلو کی بھی بنا لو پانچ کلو کی جیسے دل کریں یہ میں اس میں جالوں ہوں جناب تیس کنام گلوکوز جیل میرا اندازہ دیکھیں میں نے کتنی پرفیکٹ ڈال لی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں گلوکوز جیل ڈال لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ گلوکوز سرپ بھی ڈال سکتے ہو ڈال دو دو لیمن کے جوس ڈال دو اس میں ٹھیک ہے یہ سمپل سا طریقہ ہے سٹرابری سوس کا اس میں ایک کترہ پانی نہیں ڈالنا بلکل بھی نہیں ڈالنا بس چولے پہ آپ نے چڑھا دینا اور ایک چٹکی نمک ڈال دینا میں ڈسکرپشن میں سب کچھ لکھ دوں گی آپ کے سانی کے لیے بلکہ جو میں ابھی کیک یوز کروں گی نا وکٹورین سپونج اس کا بھی لنک ڈال دوں گی اب یہ دیکھیں میں چمچ چلاتی گئی اور اس کے بعد جناب اس کو ہم نے پکنے کے ل کلر تھوڑا ڈاک ہو جائے گا it's mean it's done اچھا جی کل کے میسیج پہ حرس حسن بلال نے کا نادیا میرا نام کہاں گیا کہاں گیا آپ کا نام آپ کا نام ہی دری تھا مجھے ٹائم نہیں ملا دیکھنے کا اچھا جناب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ گلوکوز جیل میٹھی نہیں ہوتی وہ بلکل مناسب ہوتی ہے ہلکا میٹھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ مجھ سمجھے گا کہ وہ بہت میٹھی ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی اور جو میں نے آپ کو ریشو بتایا ہے اس سے آپ کا کھٹا میٹھا سا ہی ساوس بنے گا بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوگا بہت زیادہ کھٹا نہیں ہوگا تو جناب یہ ہمارا ہوم میٹ سب پر دستہ سٹرابری ساوس تیار ہو گیا یہ میں اپنے گھر میں جب سٹرابری کا سیزن ہوتا ہے بہت بناتے ہیں میرے بچے سلائز پر یہی کھا کے جیم کے طور پر اس کو کھاتے ہیں اور ہم ناشتے میں لے لو آپ اسے ٹوست کے ساتھ لے لو بانس کے ساتھ لے لو اتنی برفیکٹ ہے نا یہ ریسیپی اس طرح کا کوئی بھی آپ نے نا ایڈ ٹائٹ جار لے سٹریلائز کر لے نا سٹریلائز اس طرح سے گرم پانی سے دو کے دھوپ میں سکا لے نا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کھا کے تو کھاؤں گی اتنا یمی تھا کتنی طریفے کروں میں اس کی جب آپ نے بنانا ہے پھر مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک بات تو میں آپ لوگوں سے کہہ نہیں بھول گئے کہ سٹرابری ویک کی تو فیس ہے ہن جی اب تو فیس ہے یہ تو آپ کو پی کرنی ہی پڑے گی اور وہ فیس یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک دینا دس دس کمنٹ کرنے ہیں اور وہ اس طرح سے ب کہ لکھ دو نا دیا پھر اگلے کمنٹ میں لکھ دو کیسی ہو پھر کہہ دو نا دیا اچھی ریسپی تھی یعنی ایک ہی ٹکرے کو دس دفعہ بھی کر سکتے ہو یار اس سے یہ ہوگا کہ مجھے ہیلپ ملے گی میں اتنی اتھنٹک ریسپیز آپ لوگوں کے لئے لاتی ہوں آپ لوگوں نے مجھے گروہ کرنے میں ہیلپ کرنا ہے کہ میرے آپ کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور پھر ڈن لکھ دینا تو مجھے بہت ہیلپ ملے گی کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ ہماری جو وی� ہوتی ہے نا وہ آگے جاتے ہیں زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے یا آپ سمجھو میرے سٹرابری ویگ کی فیز کہلو آپ یا میرے سے پیار کہلو آپ کیا آپ نے مجھے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جناب اس کے علاوہ بڑے سارے بہت پیارے میسیجز سے یہ دیکھیں میں نے نا شبہ ناشتے کے وقت یہ سوس بنایا تھا تو اس کا کلر اتنا کوئی خوبصورت ہے اس میں میں نے کوئی کلر کوئی ایسنس کچھ نہیں ڈالا کوئی پریزرویٹیو نہیں ڈالا اچھا اس اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اس میں گیلا چمچنی ڈالنا جھوٹا چمچنی ڈالنا کا جس سے نکالا ہے وہی آپ کھانے اس سے کھا لو ہو گیا جناب آپ نے اس میں جھوٹا چمچنی ڈالنا اور یہ تقریباً میرے گھر میں تو خیر بچتا نہیں ہے لیکن آپ اس میں پریزرویٹیو کچھ نہیں ہوتے کوشش کریں کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بنا کے استعمال کریں یعنی زیادہ بنا لو چھوٹے باکس میں ڈالو اور اسے فریز کر دو ٹھیک ہے اس طرح سے کر دیں آپ ایسے گھر میں تو یہ پانچ چھے دن بلکل صحیح فریز میں رہ جاتا ہے اگر آپ نے اس میں گیلا یا جھوٹا چمچ نہیں ڈالا تو اچھا جناب یہ میرا ونیلا سپونج ہے وہی ویکٹورین ونیلا سپونج جو میں نے آپ کو سکھایا تھا اس کا لنک بھی آپ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اب میں نے یہ تھوڑی سی وپ کریم لیا پوری ہنڈر گرام وپ کریم اس کے اندر جائے گی ٹھیک ہے تو یہ والا میں گھر کے لیے بنا رہی ہوں اس کو سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ویکٹورین سپونج کو ٹھیک ہے اگر آپ کا دل کرے آپ سوک کر سکتے ہیں کوئی مسئلانیاں ویسے نہ کریں تو زیادہ بہتر فونڈنٹ کے انچے آرام سے لگ جاتا ہے اب جو ہے میں نے یہ کریم کے اندر تھوڑا سا میں نے سٹرابری سوس ٹالا اس سے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ویسے بھی کھالونا بڑا مزا آئے گا اچھا جی اس کے بعد ہے جی اب دلہادی کی برڈے ہے اکیس فروری کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کیا کہتے ہیں مکیش کمار کراچی سے انہوں نے کہا نادیا میں کام کیسے شروع کروں اپنا گھر سے دیکھیں مکیش کمار آپ دیکھیں کام کرنے کی تو کوئی ایج نہیں اگر آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے آپ کو کیک اچھے بنانے ہاتھ ہے آپ بیسک ٹولز لے لو آپ لے لو جیسے کہ ٹن ٹیبل لے لو چھسی کیک نائفز لے لو کیک بورز لے لو تھوڑے تھوڑے سے اور اس کے بعد گھر سے تھوڑا تھوڑا کیک بناو ایک کیجی کریم لے لو آپ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کپ کیکس بناو کیک بنا کے سیل کرنا سٹارٹ کرو جو پیسے ہیں اس میں سے ہاف اپنے پاس رکھو ہاف سے آپ اپنا سمان کری دو اس طرح سے آپ اپنا کام سٹارٹ کرو ٹھیک ہو گیا اچھا جی شازی بیک ہیں گلوٹن فری ٹریٹس ہیں سارا علی ہیں ساجد سی پی او ہیں اچھا جی تیباسم ہاں تیباسم ان کا نام سیدہ منی ہے انہوں نے کہنا دیا ٹرفل اچھا ہمجھے ٹرفل کیک کی بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے دیکھیں ٹرفل جو ہے نا ٹرفل میں گناش میں فج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بس سمجھو کہ نیم چینج ہے بس تھوڑی بہت ریسیپی میں چینج ہوتا ہے لیکن بیسک انگریڈینٹس کریم اور چوکلیٹ ہی ہوتی ہے کچھ لوگ مجھے لگتا ہے فج کو بھی ٹرفل کہتے تھے ٹرفل کیک جو ہوتا ہے نا جیسے فج کیک ہوتا ہے کہ ہم چوکلیٹ میں اور کریم میں ہم نے کوکو پاورڈر ڈال دیا یا ہم نے کافی ڈال دیا یا ہم نے بٹر ڈال دیا گناش زیادہ تر دو چیزوں سے بنتی ہے کریم سے اور چوکلیٹ سے اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی ٹرفل کی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے بیسکلی ٹرفل is a bakery item ٹھیک ہے جیسے ہماری فرائر و روشہ ہوتی ہے چوکلیٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس باؤنٹی چوکلیٹ ہوتی ہے ٹرفل ایک چوکلیٹ کی ڈیزرٹ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جیسے وہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ٹرفل کیک کسی حد تک گناش یا آپ فج کےک کو بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ سکھا دوں گی اس کی بہت ریکویسٹ ہے میں ضرور سکھا دوں گی اچھا جی المیرہ ہیں امبر نواز ہیں عابد غوری ہیں زارہ خان ہے زارہ خان کا بہت پیارا میسیج تھا کہتی ہے آپ ہی میرے سے کہاں غلطی ہو گیا میرا میسیج پری زارہ قسم سے سننے کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھوڑا سا مجھے آپ سپیس دے دیا کرو میں آپ لوگوں کے میسیج ضرور پڑھتی ہوں لیکن ہر ایک کے نام لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جب تھوڑا سا ورک لوڈ ہوتا ہے زیادہ اچھا جناب یہ دیکھیں یہ میں فالٹ لائن کے ایک آپ کو سکھا رہی ہوں اور یہ بڑا ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس کے ایڈوانس لیول بھی ہے لیکن ابھی ذرا آپ اس پہ ہی غور کریں ٹھیک ہے میں نے کہا سادہ کیا گیک بنانا سیلیبریشن کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ منہ کچھ نیا سکھاؤں میں اچھا جی اس کے بعد ہے صدرہ حمزہ ہے مائی نیو فیملی میمبر ویلکم چو تا فیملی صدرہ فرزانہ فرحان ہے ہمیرا محمود نے بھی کوپی بنائی ہے انہوں نے کہا میں نیو اور اولڈ ریسپی لکھتی ہوں ویلڈن ہوں میرا میری نرفان ہیں انم شیروز ہیں فوڈی گرل ویلوگ ہیں نوری سٹوڈیو نے فچ کیک بنایا اور کہتی بہت عوسم بنا اچھا دی رابی بیکرز کے بہت پیارے میسیج تھے لکی جینیس کے بہت پیارے میسیج تھے پاک گیمر کے بشرا شیخ کے انہوں نے مجھے بہت پیاری دعا دی ون ملین کی کہ آپ ون ملین کی سیلیبریشن کرو انشاءاللہ بشرا آپ لوگا پیار رہا تو ضرور اب یہ دیکھیں میں نے کریم کو وپ کیا اس میں تھوڑا سا میں نے پنک کلر ڈالا اور میں نے جو سٹوڈیو لگائی تھی اس کے نیچے اور اوپر سٹوڈیو کو چھوڑ کے کریم لگائی ہے میں نے ٹھیک ہے آپ بس یہ میرے ہاتھوں بھی غور کرتے رہا کرو میں کس طرح سے موف کروں کیونکہ آپ کو بتا میں کوئی چیز شپاتی تو ہو نہیں آپ کے سامنے سب کچھ کرتی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اچھا جی ایک یوزر ہے ان کا نام نہیں ہو رہا تھا مجھے منشن سنیں آپ پلیز نام ضرور لکھا کریں کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کے ممو سے اپنا نام سن کر اتنا اچھا لگا جیسے لگا اچانک سے امی ملنے آ جائے بلیف کریں کہ انہوں نے اتنا کوئی پیارے انداز میں کہا کہ امی ملنے آ جائے جیسے ماں جب آ جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے انہوں نے اپنی خوشی کو اتنا پیارے طریقے سے بتایا یقین مانے میں تو اموشنل ہو گئے it was the loveliest message I have ever received thank you so much آپ کا نام مجھے شونی ہو رہا تھا سنیں ورنہ میں ضرور لکھتی یوزر لکھا وہاں آ رہا تھا اچھا جی سمرین حسین ہے ہماری نیو فیملی میمبر ہیں فاتیما ہے کراچی سہینہ جہلم سے ہیں اور سمرین حسین نے کہا کہ میں میسیج نہیں پڑتی میرا میسیج نہیں پڑتی ہائے سمرین مجھے ٹائم نہیں ملا ساری مجھے ٹائم نہیں ملا اچھا جی سعیدہ بھی ہیں ہیدرباد سے عزمہ زیب ہیں پشاور سے یہ سب مائی نیو فیملی میمبر ہیں welcome to the family اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میں اور اس کو ڈیکوریٹ کری تھی گولڈن ڈس میں میں نے آئل میکس کیا اور اس فالٹ لائن جو ہوتی ہے نا اس کے سائیڈوں پہ گولڈ دس اپلائی کری ہوں آپ اس کے کو مزید سرچ کر سکتے ہو نیٹ پہ یا گوگل پہ جا کے فالٹ لائن کے ایک لکھو گے آ جائے گا اچھا جی سوفیا بانو نیو فیملی میمبر ہیں welcome to the family سائیما الیاز کی بیٹی پریشے ہیں وہ بھی ہماری ویڈیو بہت شوک سے دیکھتی ہیں کراچی سے ہی ہیں بہت سارا پیار پریشے آپ کے لیے اچھا میں نے بھی کڑا کرم کا تاج محل کہانی پڑی تھی نوول مجھے بڑی برسنتی نیمرا احمد کی تو اس میں پریشے نام تھا مجھے بڑا اچھا لگا تھا اچھا جی مجھے شیخ ہیں سنوبر کمال ہے مائی نیو فیملی میمبر بہت پیارا میسیج تھا بنگلہ دیش سے ہی ہیں welcome to the family سنوبر اچھا یہ دیکھیں میں نے یہ لکھ لیا تھا اور ہمارا کیک ہو گیا تقریباً ریڈی آپ یہ دیکھو آپ نے یہ کیک نا میرے سے پرامس کریں کہ آپ لوگوں نے گھر کے لیے بنانے ایک دفعہ آپ نے کیک کھا لیا نا آپ نے کوئی اور کیک نہیں کھانا مجھے پتا ہے اتنا کوئی یہ یمی کیک ہوتا ہے نا اور اس کے ساتھ ونیلہ کو کمبینیشن بہت اچھا ہے چوکلٹ میں بھی مزہ کا لگتا لیکن ونیلہ کے ساتھ آسم لگتا ہے میں سٹرابری سویس رول بھی سکھاؤں گی وہ بھی کوئی خاص مشکل نہیں ہے انشاءاللہ اسی ویک میں سکھاؤں گی ٹھیک ہے تو جناب یہ مارا کیک ریڈیو کیا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اچھا جی ممتہ نورہ ملتان سے ماؤن سلمان ہیں بہت پیارا میسج تھا اس کے علاوہ بھی بڑے سارے میسجز ہیں کیٹرے لامر کیا بہت پیارا میسج تھا ازار احمانی کا انہوں نے آلو گوشت بنایا تھا سوپ لوکی نادیا تو صیف ہیں انہوں نے پوچھا کہ نادیا پورنن میں کلر کیسے ڈائے کرتے ہیں سونے سیم اسے ویب کیور کا کوئی بھی کلر ڈالو اس میں کلر آ جاتا ہے وہ یاپ کریمیں ڈال لو ٹھیک ہے نا کلوٹن فری ٹریٹس ہیں امی محمد عبداللہ ہے نیو فیملی میمبر ویلکم ٹو تا فیملی اچھا جی یہ اب میں اکیلی تھی تو میں نے کہا چلو پھر ساتھ میری کام والی باجی تھی میں نے کہا چلو ہم دونوں کیے کٹ کر لیتے ہیں تو نا میں نے پھر یہ کیک کٹا اتنا ہوں مزے کا کیک تھا میں نے بڑا انجوائی کر کر کہ ہم دونوں نے کھایا تو جناب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے یہ آپ لوگوں کی سیلیبریشن ہے کہ ہماری فیملی ہوگی ہے ٹھوڑل سی بڑی تو انشاءاللہ آپ کی دعا سے ہم اس سے بھی زیادہ آگے جائیں گے اور اپنی محنت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا اور دعاوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا خالی محنت نہیں ہوتی ہے لازمی اور جو میں نے فیس کہی ہے نا کائنڈلی ٹائم پہ دیتا نا میں بڑی سخت تیچر ہوں اور مجھے اگر میری فیس نہ ملی تو پھر میں بڑا غصہ کروں گی مجھے نا اچھے اچھے سے کمنٹ آ جانے چاہیے ایک ایک بندے نے دندس کمنٹ تو کرنے ہی کرنے تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکال لینا ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں کل بڑی مزے کی یونیک سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اب یہ جو ہے ہماری سیلیبریشن ہو گئی تھی سٹارٹ اور آپ یہ دیکھیں بہت مزے کا تھا اچھے جی ایک دو میسیج رہ گئے میں فٹا فٹ پڑھ لوں بشرا پیرزادو کا بہت پیارا میسیج تھا فرا کریٹیویٹی کا بہت پیارا میسیج تھا انہوں نے دعوت کے لئے کپکیکس بنائے اور ساتھ میں انہوں نے لے کے گئے تو سب کو بہت اچھا لگا آئیشہ علی نے مجھے بہت پیارا وش کیا مریم بٹ نے مجھے بہت پیارا وش کیا love you both of you نور جہاں اب دللا کے بہت پیارے میسیجز ہیں نور جہاں آپ اپنے اون کے لئے اون تھرمومیٹر یوز کیجئے کیونکہ آپ کا اگر 3 سویفٹی فیرن ہائٹ آرہا ہے تو آپ اون تھرمومیٹر پر دیکھو مجھے لگتا اس میں کم ہے ٹیمپریچر کیونکہ بعض اوقات اون میں اندر ٹیمپریچر اور ہوتا ہے باہر کچھ اور شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میرا جو اون ہے نا اس کا سائز ہے اندر والی جو ٹری ہے وہ پچیس انچ کی ہے ٹوئنٹی فائف کے ٹوئنٹی سکس انچ کی ہے اور اوورال جو کیک کا ورث ہے نا ٹھرٹی ٹو انچر اور انشاءاللہ سٹروبری ویک ہم اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے اور آپ کو بہت بہت مزے کی چیزیں میں سکھاؤں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ